امریکہ میں ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کے کچھ سائنس دانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ تجربہ کر لیا جائے انہوں نے قیدی کو بتایا کہ ہم تمہیں پھانسی دیکھ کر نہیں بلکہ ایک زہریلا کوبرا سامپ دساک کر ماریں گے وہ اس کے سامنے ویسا ہی زہریلا کوبرا سامپ لے آئے اور اس کی آنکھوں پہ پتی باندی اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندیئے اس کے بعد اس کو سامپ سے نہیں بلکہ دو سیپٹے پینچوب آئے گئیں جس سے اس کی دو سیکنڈ بعد موت واقع ہو گئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں آیا کہ اس کی موت سامپ کے زہر سے ہوئی ہے اب اس کی موت سامپ کے زہر سے کیسے ہوئی اس کی منفی سوچ سے اس کے جسم میں ایک زہریلا مادہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو یہ سارا واقع سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل سے مصبت اور منفی طوانائی پیدا ہوتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اسی کے مطابق ہورمونز سیار کرتی ہے آپ کو بتائے جیسا ہم سوچیں گے ویسے ہی ہماری زندگی میں ویسے ہی اثرات پڑیں گے اگر ہم کچھ غلط سوچیں گے تو زہر سے بات ہے وہ غلط ہی لگے گا ہم نے ہماری سوچ اچھی ہونی جائے اسی کے مطابق ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چل پائیں گے سیمٹی فائف پرسنٹ بیماریاں انسان کی سوچ سے پیدا ہوتی ہیں اور آج انسان خود کو اپنی منفی سوچ سے ہی ختم کر رہا ہے تو ہمیشہ مضبط سوچ رکھیں اس سے آپ کو ہمیشہ خوشی ملے گی اپنے رشتوں کو مضبط طریقے سے مضبط سوچ لے کے آگے بڑھاتے رہیں جناب زندگی بہت چھوٹے ہی اسے خوشی سے گزاریں اور اپنی سوچ کو ہمیشہ پوزٹیب رکھیں